بابو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ وان ان کا مزار جو ہے نا یہاں دیوار بندیس ہے اس کے ادھر ہے تو کچھ نہ کچھ دروشی بامیں ان کے اثر پڑنا اسم کا یاسیر اسم یاسیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ انشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہمارا قافلہ تائف کی زیارتوں کے لئے روانہ ہو چکا ہے دیکھیں الحمدللہ تائف کی طرف جو ہے قافلہ پورا روانہ ہوتے ہوئے الیاس بھائی مسکرہ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر اور اسی طرح ہمارے پورے حجاج اکرام اتمنان سے بیٹھ کر تائف کی طرف روانہ ہیں اللہ ان کے زیارتوں کو کوئل فرمائیں اور پورے سفر کو آسان فرمائیں آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے احسان سے آفیت کے ساتھ ہم لوگ تائف پہنچ چکے ہیں دیکھیں ہمارا یہ پورا قافلہ ہے پیچھے الحمدللہ اور ہمارے بالکل سامنے دیکھیں بابو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بابو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور یہیں پر آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزار اور ان کی مسجد ملے گی اور دیکھیں خبوتروں کا یہاں پر بھی خوبصورت ایک منظر ہے اور ہمارا قافلہ یہاں پر رکا ہوا ہے اور پیچھے بس موجود ہے اب پورے قافلے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دینے کے لئے اور ان کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہاں قریب جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزار شریف بھی آپ کو دکھائی جائے گی اور مسجد بھی آپ کو دکھانے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی گزرے سوئی اور حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں انہوں کو نہیں چچازاد بھائی چچا کے لڑکے بڑے عالموں گزرے مفسرے قرآن تو انہوں نے بڑے علمی کارنامہ امت کے عصر کرے سوئی بہت بڑے محسین ہیں انہوں تو اس عصر جو ہے نا ان کا مزار جو ہے نا یہاں دیوار بندیس ہے اس کے ادھر ہے تو کچھ نہ کچھ دروشیب ہمیں ان کے اثر پٹھنا اس کے علاوہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو مستورات کے لئے الگ ہے مردوں کے لئے الگ ہے جاتے وقت میں اپنے چو جوتے چپل جہاں رکھیں بھیان سے وہ آپس لیتے وقت میں وہاں دیکھ کر لینا اس کے علاوہ مرد اگر فارق ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے نظام یہاں ہے عورتوں کے لئے ادھر آگے ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کے بعد میں جو گیٹ دکھ رہے گا کالا ہے یہ سامنے کا آئیے گیٹ کے سامنے آنے کا ہے ٹھیک ہے یہ گیٹ کے سامنے سب جنانا اگر کسی کچھ نہیں بھی سمجھ میں ہے تو فورا یہاں آ جانا اور زیادہ وقت لگانے کا نہیں ٹھیک ہے نماز پڑھو دروشی پڑھو اس کے بعد میں سے کچھ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو خریدو اور فورا یہاں آ جاؤ 20 میرے کا وقت ہے آؤ جلد جیسے ہی آپ انٹری کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو مکتبہ عبداللہ ابن عباس نظر آئے گا جو کہ ایک لہبرجی ہے جو کبھی بند رہتی ہے تو کبھی چالو رہتی ہے تو مکتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بلکل بازو ہی میں یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اسی دیوار کے پیچھے صحابیہ رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزار شریف ہے دیکھیں یہ مکتبہ عبداللہ ابن عباس ہے اس سے بلکل لگ کر متصل میں یہ جو دیوار ہے دیوار کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ صحابیہ رسول بھی ہیں مفسر قرآن بھی ہیں ان کی مزار شریف ہے تو ضرور آپ فاتحہ خانے کریں کچھ پڑھ کر ان کے روح کو ضرور بخشیں کہ مسلحہ نصہ لکھا ہوا ہے یعنی عورتوں کی مسجد ہے اور پھر اسی کے بلکل متصل لگ کر مرد حضرات کے لئے مسجد بنائی گئی ہے اور بڑی شاندار مسجد ہے بڑی کافی بڑی مسجد بھی ہے اور عالی شان مسجد بھی ہے اور فی الحال جو ہے نا اب حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو عمرہ کرنے کے جتنے بھی ویزے تھے عمرہ ویزے ختم کر دیئے گئے ہیں اس لئے یہاں پر رش موجود نہیں ہے ورنہ تو بہت بھیر رہتی ہے زائرین کا ایک بہت بڑا حجوم لیتا ہے ٹھیک ہے تو فی الحال ہم مسجد میں جائیں گے یہ مسجد کے اندر انٹرنس گیٹ ہے اور یہاں پر زہر کی نماز عدا کریں گے پھر یہاں سے انشاءاللہ روانگی ہوگی الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا فضل سے زہر کی نماز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد میں جو کہ تائف میں وقت ہے عدا کرنے کا موقع ہوا دیکھیں یہ پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پوری مسجد ہے اور وہاں پر مزار شریف ہے ٹھیک ہے آپ جیسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو مسجد ہے اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ گاڑیوں کے لئے پارکنگ کی جگہ ہے اور یہاں پر سامنے ایک اتر کا دکھان ہے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پر اتر اچھی ملتی ہے تو ابھی یہاں پر اس دکھان میں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر کوئی مناسب اچھی سی اتر ہو اور مناسب دام میں ہو تو اس کو خریدنے کی انشاءاللہ نیت ہے کیونکہ مدینے میں حاضری دینا ہے تو ایک اچھا سا اتر لے کر اچھی سی خوشبو کے ساتھ مدینے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں یہ اس اتر کا نام دکھان کا نام ہے کیا ہے بھئی یہ نام کامیلا خیر تو یہ اتر کا دکھان ہے دیکھیں ہمارے کچھ ساتھی یہاں پر اتر خرید رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ اتر کا سیمپل دیکھ کر یہاں سے انشاءاللہ خریداری کریں گے انشاءاللہ بینDIA کونسا نام ہے آپ سب ہو něربیان اڈھووو کون سا لی رہے ہیں اربیان اوڈیج لی رہے ہیں کیا پریس بول رہے ہیں پچاس ریال میں سو امیل ہے پچاس ریال میں سو امیل ہے بیس ریال کی ایک باٹل ہے بڑا باٹل ہے بیس ریال کی ایک باٹل کتے مل کے ایک تولہ ہے کیا اللہ کا فضل اور اس کے شکر سے اربیان اوڈ کی ایک باٹل لینے جا رہے ہیں اوڈ اربیان الحمدللہ سو امیل سو امیل کے ایک باٹل لے رہے ہیں اور یہ وہ خوشبو ہے جو صفا مروہ کے جو صفا مروہ کے صحیح کے درمیان سونگنے کے لئے ملتی ہے ہے نہیں یہ خوشبو استعمال ہوتے ہیں تو صفا مروہ میں جو خوشبو استعمال ہوتی ہے اربیان اوڈ کی سو امیل آیا کا ماشاء اللہ تو الحمدللہ پچاس ریال میں سو امیل مناسب ڈام میں جو ہے یہاں پر اتر مل رہا ہے مزیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بلکل فرنٹ میں آپ کو اتر کا دکان ملے گا یہاں سے الحمدللہ ہم نے اتر خریدی ہے ساٹھ ریال میں جو کے نام ہے اربیان اوڈ کے نام سے اور یہ خوشبو ہے جو صفا مروہ کے درمیان میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا وہاں پر آپ کو اوریجنل ہے ماشاء اللہ اے دیکھیں ہمارے بھائی صاحب ہیں اگر یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد میں وزیٹ کریں تو ضروری اس دکان یاسیر اسموں کا یاسیر اسم یاسیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ 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 دیکھیں اللہ بہت مناسب دام میں اچھے سے اچھے اتر یہاں پر ملتی ہے تو یہاں سے اتر ضرور خریدیں انشاءاللہ انشاءاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزار شریف اور مزید شریف کی زیارت سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہمارا قافلہ جو ہے بس میں سوار ہو کر اگلی زیارتوں کے لئے روانہ ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کے پرانے آسا رہی ہیں دیکھو یہ صحابہ اگرام رضی اللہ عنہ ان کے ایسے مکانات تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مکان ہے جس کے پرانے آسا رہے ہیں دیکھو اس طرح کے مکانات کے اندر وہ رہتے تھے بھائی دیکھیں سب جنہیں یہ مزید ہے اور مزید سے بالکل بالمقابل جو ہے ان کا مکان یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزید ہے جو آپ نے نماز پڑھے گی نہیں ہے یہ وہ کچھ مزید ہے یہ ہے اور یہ جو نیچے ہے نا مزید محمد اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور یہ اوپر پتھر دیکھ رہے گا اس کے نیچے بلکل ایک چھوٹا ایسا پتھر ہے دیکھو اس پتھر کے مطالق کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر اوپر سے ٹھیکا گیا ہے الحمدللہ تائف کے شہر میں زیارتیں مکمل کر کے اب ہمارا جو کافلہ ہے یہ قرن المنازل مقات کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب ہم قرن المنازل ہیں ایک میقات ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھ جاتا ہے تو وہاں ہم جائیں گے اور عمرے کا احرام باندھ کر انشاءاللہ روٹیں گے الحمدللہ تائف کی زیارتیں مکمل کرنے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں میقات قرن المنازل دیکھیں یہاں پر گوڑ بھی لکھ لکھا ہوا ہے میقات قرن المنازل کا اور یہ مسجد ہے میقات قرن المنازل کی اور کافی بڑی مسجد ہے اس کا سہن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے جب بھی کوئی تائف کو آئے مکمل مکرمہ سے تو پھر اس کو قرن المنازل میں آکر یعنی اس مسجد میں آکر احرام باندھ کر دوبارہ اس کو عمرہ کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں بہت سارے احرام باندھے ہوئے ہیں تو ہم بھی اس میقات میں یعنی قرن المنازل کی میقات میں احرام باندھیں گے اور آج پھر سے ہمارا انشاءاللہ تائف کا عمرہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے پورے گروپ کا مسجد کے باہر کے حصے میں ماشاءاللہ بہت سارے درخت یہاں پر لگائے ہوگئے ہیں اور بیٹھنے کے لیے اس طرح ٹینٹ بھی مارے گئے ہیں اور یہاں پر باتروپ مسجد کے باہر کے حصے میں بھی موجود ہیں تو یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قافلے جب بھی تائف کے سفر پر آتے ہیں تو اپنا دوپہر کا کھانا ساپ لاتے ہیں اور پھر یہاں پر ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر یہاں پر کھانا وغیرہ خا کے پھر یہاں پر احرام باندھ کے پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر جھاڑیاں ہیں بیٹھ کر کھانے کے لیے تو اس لئے قافلے جو ہے یہاں پر بائٹ کر کھانا دوپہر کا کھانا یہاں کھانا پسند کر دیں تو الحمدللہ ہمارا بھی آج دوپہر کا کھانا یہاں پر ہوا ہے اور اب ہم جو ہے یہاں سے احرام باندھ کر روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ میقات قرن المنازل میں اثر کی نماز ادا کرنے کا منقہ نصیب ہو رہا ہے اثر کی نماز یہاں پڑھی جائے گی انشاءاللہ قرن المنازل میں اثر کی نماز بھی پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد احرام بھی جو ہے پہن لیا ہے دیکھیں الحمدللہ احرام پہن کر بلکل ہم لوگ ریڈی ہیں اور اب بس میں سوار ہو کر مقت المقرمہ کی طرف ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد عمر ادا کریں گے انشاءاللہ لَا شَرِيقَ لَكَ لَبَّيْك اِنَّ الْحَمْدَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْك لَا شَرِيقَ لَكَ لَا شَرِيقَ لَكَ الحمدللہ اللہ کے فضلہ اور کرم سے تعایف کی مکمل زیارتیں کرنے کے بعد مقات قرن المنازل سے احرام باندھ کر عمر اے کی نیت سے ہم جو ہے حرم پہنچ چکے ہیں دیکھیں فی الحال ہمارے سامنے حرم آنے والا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر عمر ادا کریں گے ہم لوگ آپ لوگوں سے دعاوں کی مزارشہ یہیں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ